موسیقی موسیقی دوستو عزیزو اور ساتھیو حالات حاضرہ قرآن اور رمضان کے موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن اور رمضان میں بڑی گہری مماثلت ہے قرآن کا نزول رمضان میں ہوا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن قرآن نے کہا ایک مبارک رات جو رمضان میں آتی ہے رمضان میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا رمضان میں روزوں کا مقصد بتایا گیا تقویہ اور قرآن سے استفادہ کیلئے بتایا گیا کہ تقویہ چاہیے حدن للمتقین اور سیام کا مقصد بتایا گیا تقویہ تو رمضان میں اور قرآن میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں تقویہ کامن پوائنٹ ہے رمضان اور قرآن میں جو دوسرا کامن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت دونوں خدا کے حضور میں شفاعت کریں گے روزے دار کے حق میں اور جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور دونوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے بندہ وَأَنَا أُجُزَبِهِ میں ہی اس کی جزاں ہوں اور قرآن جب پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک کمیونیکیٹیو ریلیشنشپ قائم ہوتا ہے یہ رمضان اور قرآن کے درمیان مماثلت ہے رمضان جب آتا ہے تو قرآن کی طرف ہمارا رجوع بڑھتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان میں قرآن سے کیا کرنا چاہیے عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی کسرت سے تلاوت ہونی چاہیے اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا لیکن خواتین و حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ وہ نہیں تھا جو ہم کرتے ہیں ہمارے نزدیک تلاوت سے مراد بے سمجھے سوچھے پڑتے چلے جانا اور دور مکمل کرنا ہوتا ہے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے پاس قرآن کی تلاوت کا مطلب تھا قرآن کو فالو کرنا قرآن کی اتباع کرنا قرآن کو سمجھنا اور جس زمانے میں وہ رہتے تھے جن مسائل سے وہ دو چار تھے جن چیلنجز کا انہیں سامنا تھا اس میں وہ حل تلاش کرتے تھے اور آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے حالات میں قرآن کے ذریعے سے روشنی حاصل کریں میں نے ابھی سورہ سعود کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس کی تلاوت کی اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَلِحَاتِ قَلْ مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے وہ اور جن کا شیوہ زمین میں فساد برپا کرنا ہوتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں کا انجام ایک ہو سکتا ہے دونوں کی عادتیں اور خسلتیں ایک ہو سکتی ہیں اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا متقین اور فاجر اور فاسخ لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں رمضان میں روزے رکھنے والا متقی ہوتا ہے قرآن پڑھنے والا متقی ہوتا ہے دنگے فساد کرنے والا شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ دونوں ایکسا نہیں ہو سکتے دونوں کے رویے ایک نہیں ہو سکتے ایمان اور عملِ صالح ایک طرف اور زمین میں فساد برپا کرنا دوسری طرف تقویٰ ایک طرف فسوق دوسری طرف پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی ہے کتاب ان انزلنا ہو الہی کا مبارک اللی یدبر آیاتی اس کتاب مبارک کی آیتوں پر تدبر کرو وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ عقل والے اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور نصیحت قبول کرتے ہیں سامائین ایکرام ہم میں سے جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لئے قرآن نے کہا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا ان کی ضروری صفت ہے اس سے نصیحت کے حاصل کرنا ان کے لئے لازم ہے جو عقل نہیں رکھتے انہیں معافے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لئے کہا کہ لازم ہے کہ قرآن میں تدبر کریں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں سامعین اکرام ہم جس حالات میں گھرے ہوئے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی شور و غغہ ہوتے رہتا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اشغلیں چھوڑے جاتے ہیں کبھی ہجاب کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے کبھی حلال گوشت کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے کبھی آزان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے یاد رکھئے قرآن کہتا ہے مجرموں کے دلوں میں قرآن سلاخوں کی طرح گھج جاتا ہے ان کے آنکھوں میں کاٹا بن کر چپتا ہے ان کے دلوں میں قرآن چپ جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے قرآنی تعلیمات قرآنی آیات قرآن کے واضح و نصیحت جب سنتے ہیں تو مجرمین تل ملا اٹھتے ہیں مجرمین کو برداشت نہیں ہوتا قرآن صاف طور پر کہتا ہے اس پس منظر میں مسلمانوں کو کچھ تعلیم دی گئی مسلمانوں کو بتایا گیا سنو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے جلدی نہ مچاؤ اس کے ہاں ایک ٹائم سکیل ہے اس ٹائم سکیل پر اس کے فیصلے صادر ہوتے ہیں عمل سالے اور فساد پلر دونوں برابر نہیں ہیں تقوی اور فجر و فضوق دونوں برابر نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ہاں ایک ٹائم سکیل ہے سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے ان تمام شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہنگم آرائی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ وقت آئیں گے ایک مرتبہ نہیں کئی وقت کہیں گے کہ کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے کاش ہم مسلمان ہوئے ہوتے یہ ان کا پشتاوہ ہوگا یہ ان کی حسرتیں ہوں گی جان کا نکہ عالم ہوگا آخری ہچکی لگنے والی ہوگی تب بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے پران ہمیں بتاتا ہے کہ جلدی نہ کرو اتمنان رکھو اپنے کام سے کام کرو اپنے کام پر توجہ دو وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَاتِيَةٌ فَسْفَحِ السَّفْحِ الْجَمِيلِ وہ وقت وہ گھڑی جس کا آنا اللہ تعالیٰ نے تائے کر رکھا ہے وہ لازمان وہ آ کر رہے گی تب تک تمہیں اب وہ درگزر سے کام لینا ہے بہترین طریقے سے نظر انداز کرنا ہے وِيَرْ وِيْدْ دِمْ گریشیسلی ترجمہ کیا گیا فَسْفَحِ السَّفْحِ الْجَمِيلِ کا مطلب ہے وِيَرْ وِيْدْ دِمْ گریشیسلی ان کے ساتھ بہترین اور خوبصورت طریقے سے درگزر کرو لیکن اپنا کام کیے چلے جاؤ قواتین و حضرات قرآن کو سمجھنے کی دو ستے ہیں ایک عوام کی ستے ہیں ایک خواست کی ستے ہیں عوام کی ستے ہیں یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی نائیتوں کو سمجھیں حقیقت کو سمجھیں اس دنیا میں حق و باطل کی کشمکش ہے اس کو وہ سمجھیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے کہ اگر ظلم ستم ہو جائے بدلہ لینا ہو تو بدلہ لے سکتے ہی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اپنا ڈیفنس اپنی حفاظت اپنی دفاع ہر شہر ہی کر سکتا ہے لیکن کہا اگر تم صبر کر رہا وہی اختیار کر رہا وَلَاِنْ سَبَرْتُمْ لَهُوَا خَيْرٌ لِّسْسَابِرِينَ سبر کرنے والوں کے لئے سب سے بہتر رویہ سبر کا ہے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک صاحب فرما رہے تھے مسلمانوں پر یہ اور یہ حالات گزر رہے ہیں اور ہمارے علماء اور ہمارے بڑے ہیں کہ سبر کی تلقین کرتے ہیں یہ منافقت ہے یہ بزدلی ہے انہوں نے کہا نعوذ باللہ قرآن تو ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ سبر کا رویہ اختیار کرو سبر کا مطلب ہے اپنے موقف پر جمع رہو ایمان پر جمع رہو گھٹنے نہ ٹیکو پیچھے نہ ہٹو اپنے منزل کے طرف آگے بڑھو یہ سبر کا مطلب ہے قرآن نے کہا سبر کا رویہ اختیار کرو ایک تو یہ ہے کہ عوامی متعلق کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے متعلق کا دوسرا حاصل یہ ہے قرآن نے کہا وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے اللہ کے رسول سے فرمایا گیا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَآَرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ مشرِقین جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اعراض کیجئے اس سے سر پہ نظر کیجئے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارا کام ہے جد و جہد کرنا تمہارا کام ہے نیکی کو پھیلانا تمہارا کام ہے بندگانے خدا کو اسلام کا خدا کا تعرف کرانا رمضان آئے قرآن پڑھیں قرآن سے یہ سبخ نہ ملے تو پھر کیا قرآن پڑھنا ہوا پھر کیا قرآن سمجھنا ہوا پھر کیا قرآن سے نصیحت ملے پھر کیا قرآن میں تدبر ہوا قرآن کا تدبر یہی ہے قرآن کی نصیحت یہی ہے کہ ہم ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ جو آج مستی اور دھوم مچا رہے ہیں وہ پشتائیں گے نہیں ضرور وہ پشتائیں گے نصیحت یہ ہے کہ ہاں کے بکارے ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور سبر کا رویہ اختیار کرنا ہے اور کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کے اندر آپ اپنی دفاع کر سکتے ہیں خواص کے لئے جو غور و فکر کرنے کی باتیں وہ یہ ہے قرآن میں اگر غور و فکر کریں گے خواص تو ان کے سامنے دو باتیں آتی ہیں اس ملک کو فلاہی ریاست بنانے کے سلطلے میں ہمارا منصوبہ کیا ہے ہمارا رول کیا ہے کہ ہم صرف امن و امان اور بخائے باہمی کی باتیں کرتے رہیں گے یا اس ملک کیلئے ہمارے پاس کوئی نقشہ ہے اس ملک کیلئے ہمارے پاس کوئی پلان ہے کیا سورہ یوسف لوگ نہیں پڑتے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ملک کی بہبودی اور فلاح کے لئے اپنا ایکشن پلان بتایا باتشاہ نے کہا کہ یہ ایکشن پلان تم ہی نافذ کر کے دکھاؤ اور اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا کردار ادا کیا کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ہم نے اس ملک کے لئے کیا خاکہ بنایا کیا منصوبہ بنایا قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملی یہ خواست کے لئے غور و فکر کرنے کا ایک نکتہ ہے خواست کے لئے غور و فکر کرنے کا دوسرا نکتہ یہ کہ امت کی شیرہ زبندی کیسے کی جائے امت کے پاس بے شمار وسائل ہیں یہ امت اس ملک میں ہزاروں برس سے ہے اس امت میں اس ملک کو ہزاروں پہلوں سے نمازہ ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ امت اس ملک میں زندہ رہے گے جو لوگ اسے مٹانا چاہتے ہیں وہ مٹ جائیں گے لیکن حق مٹنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نور کو بجھانے کی تمنا کرنے والے بجھ کر خاک ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا نور بجھنے والا نہیں ہے لیکن اس ملک میں ہم آئندہ کیا دیں گے ملک کے شیرہ بزہ بندی کیسے کریں گے ملک کے پاس جو وسائل ہیں ملک کے پاس نوجوان ہیں ملک کے پاس پڑے لکھے لوگ ہیں ملک کے پاس ادارے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت گئے گجرے ہیں ہماری صورتحال بہت اچھی ہے متعلق کریں غور و فکر کریں دیکھیں لیکن یہ ہے کہ نیوز میں اور سوشل میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں اس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے لئے بے شمار امکانات ہیں بے شمار مواقع ہیں بے شمار آپورچنیٹیز ہیں خماس کے لئے غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اس ملک کی صلاحیتوں کو کیسے اس ملک کے تعمیر میں لگائیں گے خباتین و حضرات میں اپنی بات کو ختم کر چکا ہے عوام کے لئے قرآن کے متعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس میں ہمارے لئے رہنمائی کیا ہے اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے یہ دو چیزیں انہیں متعلق سے نکالنا ہے رمضان میں اور خماس کے لئے دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ یہ کہ اس ملک کو فلاہی ریاست بنانے میں ہمارا کانٹریبیوشن کیا ہوگا اور امت کو ہم کیسے جوڑیں گے امت کی صلاحیتوں سے کیسے استفادہ کیا جائے اس پر اگر قرآن مجید کھول کر پڑیں گے تو صفح صفح کے اندر ہمارے لئے رہنمائی ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمی رمضان المبارک میں قرآن میں غور فکر کرنے اور قرآن سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم اجمعین